لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچھلے درست میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کو تخلیق فرمایا تو مختلف دھاتوں سے تخلیق فرمایا اس زمن میں تفسیر و رازی میں کچھ اور تفصیلات آتی ہیں وہ میں آج جمع کرتا ہوں آپ کے سامنے پھر آج کے درست کی بات کریں گے کہ اس میں تفسیر رازی میں وہ صورت طلاق کے زمن میں امام رازی جو ہے یہ روایت لاتے ہیں کہ آسمان تو سات ہیں لیکن ساتوں آسمان کی دھاتیں الگ الگ ہیں علماء اسی لئے لکھتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ زمینیں بھی انہی کی طرح ہیں یعنی زمینیں بھی سات ہیں آسمانیں بھی سات ہیں آسمان بھی سات ہیں زمین بھی سات ہیں لیکن آسمان کے لئے جمع کا سیغہ بولا جاتا ہے السناوات اور زمین کے لئے جمع کا سیغہ نہیں بلکہ واحد کا بولا جاتا ہے سنگولر کا عرض تو یہ کیا وجہ ہے کہ زمین بھی سات ہیں آسمان بھی سات ہیں لیکن آسمان کے لئے پلورل کا لفظ استعمال کیوں ہوتا ہے اور زمین کے لئے سنگولر کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین ہیں تو سات لیکن ان کا مادہ ایک ہے آسمان ساتھ ہیں اور ان کے مادے مختلف ہیں وہ مختلف چیزوں سے بنیں کہ جو پہلا ہے وہ موجم مقفوف سے بنا ہے کہ اس میں گیسز ہیں ویپرز ہیں مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں موجم مقفوف جو دوسرا ہے وہ سخر سے بنا ہے پتھر سے بنا ہے سختی ہے اس میں پہار ہے اس میں تیسرا جو ہے وہ حدید سے بنا ہے یعنی کہ لہے سے بنا ہے چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنا ہے نحاس کہتے ہیں عربی زبان میں کوپر کو تامبے کو اور جو پانچوہ بنا ہے وہ فضہ سے بنا ہے فضہ کہتے ہیں چاندی کو چھتا جو ہے وہ ذہب سے بنا ہے جو سونے کو کہتے ہیں اور جو ساتوہ ہیں وہ یاکود سے بنا ہے یعنی کہ ایمرلڈ سے اس زمن میں وہ ایک اور آل بھی لے کر آتے ہیں وقول ما قال بین کل واحدت منہ مسیرت خمس مئت سنہت وغلض کل واحد منہ کذالک فذالک غیر معتبر عند اہل التحقیق وہ کہتے ہیں کہ بعضے دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پاس سو سال کی مسافت کا سفر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فَذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبِرٍ عِنْدَ أَهْلَ تَحْقِيقِ کہ یہ قول یہ معتبر نہیں ہے اہل تحقیق کی نظر میں وہ جو ریسرچرز ہیں ان کی نظر میں گو کہ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم ہمارا علم جو ہے اس معاملے میں اب پاس سو سال سے مراد ہمارے پاس سو سال ہیں پاس سو سال سے مراد پاس سو لائٹ ایئرز ہیں یا کوئی اور یونٹ ہے یا پاس سو کا عدد جو ہے وہ قسرت کے لئے استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے اس لئے ہم اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتے کہ آیا ان کے دمیان مسافت کتنی ہے